پردوس برت کو لے کر کے آپ کے بار یہ ہے پردوس برت کب کا پڑھ رہا ہے یہ سمجھ لیجئے گا جس تاریخ جس تثیر میں پردوس پڑھتا ہے اس پردوس کو اس پرکار سے جانا جاتا ہے جیسے رہوار کے دن پردوس پڑھا اس کا بھانو پردوس سوم بار کو تو اس کو چندر پردوس یا سوم پردوس مانگل بار کو پڑھتا ہے اسے بھوم پردوس اور بدوار کو پردوس پڑھتا ہے اس کو سومیہ واری عبد پردوس کے نام سے جانا جاتا ہے برسپتیوار کو پردوس پڑھتا اس کو گروہ پردوس کے نام سے جانا جاتا ہے سکروار کو پردوس پڑھتا اس کو بھرگو پردوس کے نام سے جانا جاتا ہے اور سنیوار کو جو پردوس پڑھتا ہے اس کو سنی پردوس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے تو بھگوات کرپا صاحب کے بار یہ پردوس ہے وہ گروہ کو پردوس پڑھ رہا ہے گروہ چانڈال یوگ جیسے تو یوگ کو یہ سمات کر دیتا ہے اور ہمارے اگیاں کا حرم کر لیتا ہے تو میں یہاں آپ کو نویدن کرنا چاہوں گا پردوس والے دن کو چیزوں کو جرور چھوڑیے گا دھوم مرپان کرتے ہیں بیڈی سگریٹ وٹ کا تماکو یہاں تک پان بھی کھاتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے ان دنوں میں پردوس والے شمع میں اس کو وہ چھوڑ دیں ورڈن کیا گیا گرنطوں میں جو بیڈی سگریٹ تماکو چھوڑ دیتے ہیں ان کو کنٹ کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوتی ہے پلاس پترہ سنکر تدرو پبھابم بھواب بھویت دیب تماندی تکرنم ساکچہ دربیت پت بھویت ورڈن کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں پات رکھوں گے ایک تو چھوڑ ماں ساتھ چاتر ماں چل رہا ہے اس لئے آپ فلیار بغیرہ بھی لیتے ہیں تو اس کو پلاس کی پتل کے اوپر لے دیے گا خان پان میں نت کرم چرتوات وشنو رگج تاتمان اس میں یہ نہیں ہے کہ اکلے بھگوان شب کی ہی پوجا ہے اس میں بھگوان وشنو کی بھی پوجا کر کے اپنی حفظیاری دکھائیے بالکل اور میں ایک بار پھر نبیدن کرنا چاہوں گا کہ آپ پردوس کے برد کو بہت سردہ کے ساتھ میں کیجئے بھگوان مہادیو کو تلسی منجری بھگوان ناران کو تلسی پتر سے ان کا پوجن کیجئے تو پردوس کے ٹائمنگز اب کے بار سام کو سات وجہ کے چودہ منٹ سے لے کر کے راتری کو نو وجہ کر کے سولے سترے منٹ تک کا ٹائم ہے اسی سمیں میں آپ پردوس کی پوجا کیجئے گا یدی آپ پردوس پوجا کے بعد ان بھی کھاتے ہیں تو سوہ نو وجہ تک نو وجہ کے سولے منٹ تک ان نہیں کھائیے گا اس کے بعد یدی آپ ایک بار ان لیتے ہیں تو سوہ نو وجہ کے بعد ہی لیجئے گا فلیار آپ فلیار کے اوپر عبرت کرتے ہیں تو یہ بڑا پرواسہ لیے اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یدی پردوس والے دن آپ نمک نمک چھوڑ دیں تو بہت زیادہ بڑیا ہوگا اس میں دونوں طرح میں سے کونسا بھی نمک نہیں ہونا چاہیے میٹھا بوجن کیجئے میٹھا پھڑار کیجئے گا اس میں نمک چھوڑنے کی بہت بڑی مائم آئیں بہت بڑا ماتم ہے پردوس کا عبرت کرنے سے کنڈلی کے سگرے دو شماعت ہو جاتے ہیں میں نے پورو میں کئی بار آپ کے بیچ میں یہ بات کہی ہے تو میں پھر آپ کو میں نبیدن کرنا چاہوں گا کہ تامبول ورگنات بھوگی رکھ کنٹس توجائے تھے اس میں تامبول جیسی چیزوں کو بھی اس کا عبروت کیا گیا ہے جس سے آپ کو کنٹ سمبندی کوئی بیماری بھی نہیں ہوں گی پرنے تو اس میں ہے ہی ایسی ہمارے ساتھ جڑے رہیے نئی نئی اپڈیٹ پرابت کرتے رہیے اس لیے وان اروباتت بھکت و دھرم دھرم بباگتہ آپ اس لیے پر شکوئی بھی ہیں پردوس کا عبرت کرنے کا عدکار سب ہوئے جو بھی کوئی اس عبرت کو کرے گا اس کو آنند ہو جائے گا اس کے جیون میں کسی بھی پرگاہ کی کوئی کم ہی نہیں رہے گی ایسا جیون جینا ہے کہ کم سے کم کم سے کم آپ ایک سال تک تو آپ یہ عبرت کر ہی لیں چترو بارسکان ماہ سندے واسطہ اپنا ویدی ایک سال کے بعد میں اس کا آپ ادھیاپن کر سکتے ہیں تین سال کر لیجئے پانچ سات سال کر لیجئے جتنا آپ کی بوڑی کام کرتی ہے سریر کام کرتا ہے اتنا کر لیجئے اس کے بعد میں پھر اس کی ادھاپن ویدی اور اس کے بسرجن کی ویدی تو یہ کسی جانکار یوگیہ سے کسی کو پوچھ کر کے پھر اس کا آپ ادھیاپن آپ کر دیجئے گا پردوس ورط ہمارا یہ لوگ پر پر لوگ سب کو سمال دیتا ہے تو آپ کے بعد گروہ پردوس پڑھ رہا ہے اس کے ٹائمنگز میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لگوہ سام کو سبا سات بجے سے سبا نو بجے تک پو جا کا ایک بسیس ٹائم ہے بسیس سمیں اس سمیں اس سمیں چاترمہ چل رہا ہے سپتے تو ہی جگنات ہے جگہ ستم بھوی دیدم آپ سب کو پتا ہے کہ دیوتا اس سمیں سین میں ہے بھگوان ناران اس سمیں ستل لوگ کے لیے گئی ہیں تو اس سمیں پوری جمعباری بھگوان مہادیب کے اوپر ہے اس سمیں مرتو لوگ میں بھگوان شنکر صاحب کو سمالے ہوئے ہیں اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں آپ ساکم مدھو پرانم چا انر بھوجن مہت انم بیش نبو برت کرتا چا اس میں ورڈن کیا گیا ہے کہ بڑے سائیمت جیبن جیئے ہیں اس طریقے پر اس کا بلکل سنگ بینا ہو ایک بار بھوجن کریں اور اس میں مدھو جیسی چیزوں سے پرائے ان سے کھانے سے اس میں بلکل بچا جاتا ہے یہ ہے میں نے پردوس کی کچھ جشش باتیں آپ کے بیچ میں کہیں ہیں تو بلکل نشد روح سے ہمارے اور آپ کے لئے علاوہ کاری ہوں گے ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے جیون کو کرتے رہیے تو پوڑا کا ٹائمنگ سبھی میں نے آپ کو نبیدن کر دیا ہے پنچہ ملت سے بھگوان شب کو اشنان کرائیں بھگوان مہدیو کا افشک کریں اور شنڈیا کالی ان سمیں میں بھگوان کو بھشم بھگوان کو بھگوان کو بیل پت چڑھانا نہ بھولیں ایک لوٹا جل بھگوان شب کو آپ چڑھائیں انہیں بندن پڑام کریں بھگوان مہدیو بھگوان شنکرات پرشنٹ ہیں بہت بہت دھنیواد ہے آپ سبی کا آپ ایسے جوڑے رہے اور ایسے جوڑے رہیے نئی نئی اپڈیٹ پرابت کرتے رہیے جائش کشنا جائش ارام جائش کمات